بلدت باپ ان کے اوپر ہونے والے اسرائیلی بربریت اسرائیلی ظلم کے خلاف یہودی ظلم کے خلاف آج آپ سب اپنی اپنی شناف کے ساتھ یہاں پر اس مسئلے پر الظلم کے خلاف دنیا کو یہ دکھانے کے لیے ایک ہو گئے ہیں کہ ہاں ہمارے اختلافات ہیں اور آگے بھی رہیں گے لیکن جب جب بات مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اور خاص طور پر فلسطین کے نیتے مسلمانوں پر اسرائیل کے ظلم کی بات ہو گی ہم اپنے تمام اختلافات رکھنے کے باوجود ایک ہیں میری ماں و بینوں بزرگ و نوجوانوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے ہم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے آقا ہے دو جہاں حضرت محمد نصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا اللہ بتایا کہ رب ہے ہم ایمان لے آئے ہم نے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کہنے پر ہم نے رب کو پہچانا ہم نے جبرائیل کو قرآن لے کر اترتے ہوئے دیکھا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اس کی بیجی ہوئی کتاب ہے ہم ایمان لے آئے وہی اللہ کے رسول جن کے کہنے پر ہم رب کو پہچانتے ہیں وہی اللہ کے رسول جن کے کہنے پر قرآن کو مانتے ہیں وہی اللہ کے رسول اسی اللہ کے رسول نے انہی ہستی نے اسی بیت المقدس میں اسی قبلہ اول میں تمام عالم کے انبیاؤں کی امامت کی ہے اسی بیت المقدس کے ایک پتھر سے آسمان کو کا سفر شروع کیا ہے میراج کا سفر شروع کیا ہے اللہ کے رسول اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی ہستی نے جن کے کہنے پر ہم حاج رب کو دیکھے بغیر مانتے ہیں قرآن کو درتے ہوئے دیکھے بغیر مانتے ہیں انہی کا کہنا ہے آقا ہے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف پہنچے تو تکلیف پورے جسم کو پہنچ دیئے محقوب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے آج فلسطین میں نحت مسلمان مرد خواتین بزرگ نوجوان حتی یہ کہ معصوم نو مولود بچے بھی اسرائیل کی بمباری کا جاریت کا نیت کے شکار ہو رہے ہیں پینے کا پانی بند ہے بجلی بند ہے خوراک کی رسد بند ہے اور اوپر سے بم گرائے جا رہے ہیں کوئی جنگوں میں بھی ہسپتالوں پہ کیمپوں پہ سکولوں پہ بم نہیں گراتا روزانہ جہاں پر زخمی ہو کر بچے پہنچ رہے ہیں لوگ پہنچ رہے ہیں ان ہسپتالوں پہ بھی بم گرائے جا رہے ہیں ہزاروں لوگ جہاں میں شہادت نوش کر چکے ہیں لیکن میں ہیدر آباد کے میری ماں و بین و بزرگ و نوجوانوں اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے یہ شہادتیں نئی نئی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ستر سالوں سے زائد درسہ ہو گیا وہ اسرائیل کی جاریت ظلم کا روزانہ شکار ہو رہے ہیں آج دنیا میں واویلہ اس لیے ہے کہ پہلی دفعہ یہودیوں کو بھی مرنا پڑا ہے پہلی دفعہ اسرائیلیوں کو بھی مرنا پڑا ہے اس لیے دنیا میں بہت واویلہ ہے آج آج اگر اس ظلم پہ اس بروریت پہ امت مسلمہ اور انسانی حقوق کے علم بردار لوگ اور قومیں اور ممالک آج اگر وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتے تو یاد رکھو یاد رکھو یہ فلسطین میں شہید ہونے والے بچے ناکام نہیں ہوں گے وہ تو فرض کفائے ادا کر رہے ہیں اس قبلہ اول کا دفاع کرتے ہوئے وہ کامیابی سے جنتوں کے آلہ خانوں میں جاتے چلے جا رہے ہیں اے دنیا بھر کے مسلمانوں اے پاکستان کے مسلمانوں اے سندھ کے مسلمانوں سمام انسانوں اور حیدر آباد کے تمام رنگ نسل زبان مسلک کے لوگوں سیاسی پاٹی کے لوگوں امتحان ان بچوں کا نہیں ہے امتحان ہمارا تمہارا ہے وہ تو کامیاب ہے شہید ہو کر جنتوں میں جا رہے ہیں آج ہم اس زمانے میں زندہ ہیں جس زمانے میں یہ ظلم بربریت کا تماشا جاری ہے یاد رکھو یہ ظالم کا بھی امتحان ہے یہ مظلوم کا بھی امتحان ہے یہ تمام عالم اسلام کا بھی امتحان ہے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہم سے پوچھے گا کہ تم جس زمانے میں زندہ تھے اس زمانے میں معصوم بچوں پر اسرائیل بم گرارا تھا تم نے اپنے اپنے بس میں اپنے اپنے اپنی اپنی بسات میں رہتے ہوئے اے مسلمانوں اے امت مسلمہ اے رسول کی امت کے لوگوں تم نے کیا کردار حضر کیا آہم اے میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ بہت امپورٹنٹ تھا ہم اس کو دیکھنے میں ٹائم لگا رہے تھے ہمارے بچوں کی روزی بہت امپورٹنٹ تھی ہمارے سیاسی کام بہت امپورٹنٹ تھے ہمارے روزگار کے کام بہت امپورٹنٹ تھے یہ جواب نہیں چلے گا ہمارا امتحان ہے اس لیے متحدہ قومی مومن نے اپنا یہ دینی فرض سمجھتے ہوئے انسانی فرض سمجھتے ہوئے اور آئینی فرض کو سمجھتے ہوئے آج آپ کو اس جگہ مدو کیا ہے کہ اے دنیا بھر کے انسانوں اور تمام عالم کے مسلمانوں دیکھو ہمار یہ جب جب یہ ظلم ہوتا ہے عالم دنیا یہ کہتی مسلمان متحد نہیں ہیں مسلمان منتشر ہیں ٹکروں میں بٹے ہوئے صحیح کہتی یہ دنیا کہ مسلمان ٹکروں میں بٹے ہوئے ہیں مسلمان منتشر ہیں ایم کیوں کا بس ہمارا بس تمام عالم کے مسلمانوں کو ایک جگہ کرنے پہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب نہیں دیے کہ ہم جا کر تمام عالم کے مسلمانوں کو ایک کریں ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہ اسباب ضرور دیے ہے کہ ہم جہاں رہ رہ ہیں ہماری جہاں سیاست ہے ہم وہاں پر ان شہروں میں اپنی اپنی مخالفت اپنی 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 سیاسی شناخ اپنے اپنے مسلک کی شناخ اپنی اپنی ناراضگیوں کو رکھنے کے باوجود اپنی انا کو مار کے آج ہم زند بھر کے آج پورے کراچی بھر کے اس کراچی سے کشمور تک ہم تمام مسلمانوں کو تمام انسانوں کو سب کو آواز لگائے سب رنگ نسل مسلک سیاسی پارٹیوں کی لوگوں کو آواز لگائے کہ آؤ آؤ اپنے اختلافات کو رکھو اپنے سیاسی اختلافات کو رکھو اپنے گروہی اختلافات کو رکھو اپنے مسلک کے اختلافات کو رکھو اپنے برادری کے اختلافات کو رکھو آؤ آؤ آج اپنے اختلافات کو رکھتے ہوئے اپنی اپنی شناخ کے ساتھ آؤ آج دنیا کو ہم یہ بتا دیں کہ ہاں ہمارے اختلافات آج بھی ہیں گزرے ہوئے کل بھی تھے آئندہ آنے والے کل بھی رہیں گے لیکن جب بات آئے گی فلسطین کی جب بات آئے گی بات ہوگی قبلہ حول کی جب بات ہوگی امتِ مسلمہ کی جب بات ہوگی اسرائیل کے مظالم کی تو ہم اپنے اختلافات کو رکھنے کے باوجود آج یہ اس پنڈال میں سب ایک ہیں میں آپ کو مبارک بات بیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج ایک امت ہونے کا سبون دے دیا ہے آج دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ نہیں اگر سارے عالم میں مسلمان ٹکروں میں بٹے ہوئے ہیں تو پاکستان کا ایک صوبہ ہے سن کل آج سے دو دن پہلے کراچی سے لے کر کشمور تک سولہ جگہوں پہ سترہ جگہوں پہ اسی طرح کے ساری پارٹیز سارے مسلک سارے سارے گروہ کے لوگ ایم کیم کی دعوت پہ اپنے اپنے شہروں میں جمع ہو گئے اور آج ہیدر آباد کے رہنے والے بھی رنگ برنگ مختلف سیاسی جماعتوں کے پرچموں کے ساتھ مختلف مسالت کے لوگ مختلف گروہ کے لوگ آج اپنے اختلافات رکھنے کے باوجود آج رب دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے ہم کھلے آسمان کے نیچے یہاں بیٹھے ہیں کہ رب دیکھ رہا ہے کہ ہم نے اپنے امت ہونے کا ثبوت دیا ہے ہم نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم ہم فلسطین کے اوپر ہونے والے اس مظالم کے اوپر آج ہم ایک ہیں اور ہم نے یہ ثابت کر دیا میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں آپ کو مبارک میں یقین سے کہتا ہوں اے عدرباد کی میری ماں و بینوں مدرگو ناجوانوں میں یقین سے کہتا ہوں کہ آج میرا رب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب فرشتے یہ اطلاع پہنچائیں گے تو وہ خوش ہوں گے کہ آج رسول کے امت اپنے اختلافات رکھنے کے باوجود آج امت کے خاطر ایک جگہ جمع ہوئی ہے اور اس کا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم ایم کے اموالوں سے لیا ہے ہماری آواز پر آپ آئے ہیں میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے کنوینر خالد مقبول صدیقی بھائی کی طرف سے پوری رابطہ کمیٹی کی طرف سے میں دل کی گہرائیوں سے ایک ایک کارکن کی جانب سے میں آنے والے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج کہ یہ حالات کوئی عام سے حالات نہیں ہیں ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں ہو چکے ہیں جس کی طرف کا اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے متعید احادیث ہیں جس سے جن احادیث سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیج گوئیوں سے آج کی ان حالات کا اندازہ ہوتا ہے آج حالات اسی طرف جا رہے ہیں ہمیں سارے معاملے میں ہمیں سارے معاملے کو بڑی دوسری طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں ہمیں بڑی 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 کلوز بڑے کلوز آئی سے دیکھنے کی ضرورت ہے دنیا میں یہ بات کی جاتی ہے اکثر کہ اپنے سارے اختلافات ختم کر کے ایک ہو جاؤ دنیا میں بات کی جاتی ہے کہ اپنے سارے اختلافات ختم کر کے ایک ہو جاؤ یہ دنیا کے سارے اختلافات وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے پر ہی ختم ہوں گے قیامت سے پہلے یہ اختلافات ختم ہونے والے نہیں ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں نہیں اختلافات رکھو اختلافات رکھو اختلافات رکھتے ہوئے کسی ایک ایشو ایک پوائنٹ پر ایک ہو جاؤ اور آج ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے ورنہ اختلافات ختم کرنے کا اگر انتظار کریں گے تو قیامت آ جائے گی اختلافات ختم نہیں ہوں گے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نازل دوبارہ دنیا میں آنے کے بعد ہی تمام تمام لوگ امت بنیں گے ایک ایک ہوں گے ورنہ سے پہلے یہ اختلافات ختم ہونے والے نہیں ہیں تو جب تک ہمیں جو کام کرنا ہے ہمیں اس کے لیے راہ ہموار کرنی ہے ہمیں اس کے ظلم کو ظلم کہنا ہے آج کے اس دور میں ان مظالم کے اوپر کھڑے ہونا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا آپ نے لبیت کہا ہم اللہ تعالیٰ ہماری آنے والوں کی اور بلانے والوں کی دونوں کی کوششوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ان کارکنوں کی کوششوں کو قبول فرمائے جنہوں نے یہ اسٹیج سجایا جنہوں نے یہ پنڈال سجایا جو آپ کے پاس دعوتیں لے کر گئے رب دیکھ رہا ہے ہم ہمارے بس میں یہی کچھ ہے اور جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہئے اپنی حکومتوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کو دو ٹوک انداز میں پاکستان بہت امپورٹنٹ ملک ہے پاکستان نیوکلئر پاور ہے دو ٹوک انداز میں اپنی بساس سے بڑھ کر دنیا میں لابنگ کرنے چاہئے مسلم امہ میں لابنگ کرنے چاہئے کہ اپنے اختلافات رکھنے کے باوجود اس نقطے پہ ہم سب کو سارے امہ کو ایک کرنے کی کوشش کرنے چاہئے میں ایک دفعہ پھر آنے والے مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں میں یہاں کے پنڈال سے جانے والوں کا امکیوم کے کارکنوں کا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آج آج پورے پاکستان کو اور دنیا بھر کو بتانا چاہتا ہوں کہ امکیوم نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے جو یہ رول موڈل پیش کیا ہے کہ اختلافات کو رکھنے کے باوجود امت ایک ہو سکتی ہے اس رول موڈل کو پورے پاکستان میں لہور والوں کو بھی اپنانا چاہیے بشاور والوں کو بھی اپنانا چاہیے اسلام آباد والوں کو بھی اپنانا چاہیے کوئٹہ والوں کو بھی اپنانا چاہیے اور تمام پاکستان کے ہر شہر والوں کو اپنانا چاہیے امکیوم نے ایک موڈل پیش کر کے دے دیا اور جب یہ پاکستان بھر میں یہ رول موڈل بنے گا یہ اس طرح کے اجتماعات ہوں گے تو پھر پوری دنیا کو اپنے اختلافات رکھنے کے باوجود ایک جگہ اس اسرائیل کے ظلم کے خلاف جمع ہونا چاہیے فلسطینیوں کی آواز بننے چاہیے اسرائیل کے یہودیوں کے پروڈکٹ کو بوائکارٹ کرنا چاہیے ان کے معاشی جہاں جہاں مفادات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس وہاں پر روکنا چاہیے ان کے معاشی مفادات پر ضرب لگنے چاہیے ان کو ہر طرح سے ان کو اس معاملے میں ان کو خطیا ہونا چاہیے کہ وہ فری ہینڈ بلا روک ٹوک یہ تمام ظلم کو جاری نہیں رکھ سکتے میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد بہت بہت شکریہ